اب ابو طالب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بے تہاشا قربانیاں کی اور آپ کو پتہ کس انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ اپنے دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت قربان ہونے کے لئے تیار رہتے تھے اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرپرستی میں تمام عرب کو جو تھا حضرت ابو طالب نے دشمن بنا لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہب ابو طالب میں محسور ہوئے فاقے اٹھائے یہاں تک کہ شہر سے بھی نکالے گئے اور تین سال تک بغیر جو تھے وہ مطلب ان کے پاس تو خوراک کا اور رہائش کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں انہوں نے تین سال گزارے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جدائی سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک پر بہت زیادہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدنا ہوا اپنے چچا کی جدائیہ اب ابو طالب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے وفات کے چند ہی روز باق حضرت خطیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہیں اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعہ جو مسائل اور مسائب و تقالیب جو تھی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور سب سے پہلے وہی مان لائے اور انہوں نے ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بندائی اور مصیبتوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تسلی دی اب ان دو سہاروں کے ہٹ جانے کے بعد مخالفتوں کا ایک کہیں کہ جو طفان جو تھا وہ اور بھی بڑھ گیا اور ایک بار دشمنانی حق جو تھے وہ بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو کچھ ہم نے برداشت کیا اس کی مثالیں نہیں لیں اور اسی زمرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف لائے تو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو تو جواب میں ہاں کہنا تھا کہ چاروں طرف سے انہوں نے تھا وہاں بول دیا حضرت اللہ بن عمر بن آس کا بیان ہے کہ قریش کی طرف سے اس سے بڑھ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں میں نے جو تھے وہ کوئی بھی لوگ نہیں دیکھے اور ایک منطبہ کسی بدبخت نیرا چلتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پیچر ڈال دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ زہروں کو تار ہونے لگیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہویا اور کہنے لگیں اببا جان آف صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی تو اس بار کا غم نہ کر تیرا اببا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر آیا ہے وہ ہر کچھے اور پکے مکان تک پہنچ کر رہے گی اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے گا آپ ہی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر کتنا زیادہ بروسہ اور کتنا زیادہ ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ نے اوف تک نہیں کی کسی بھی واقعہ کفار نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کیا کچھ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ رہا ڈالا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ نبی جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق دیا وہ صبر و استقامت کا کتنا بڑا پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین جو تھا اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا یہ تھا ٹاپک آپ کا عامل غزن دست نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوا انتقال ہوا کیونکہ یہ دونوں ہی رشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غم اور مشکل حالات کے ساتھی تھے اور آسل سلم کو بھی ان سے بہت زیادہ پیار تھا